لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ صوفی میں اور راہد میں کیا فرق ہے کیونکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ صوفی بھی راہد ہے اور رحمانیت جو ہے اس کی تو اسلام میں ممانعات آئی ہے کہ تم نے راہب نہیں بلنا تو پھر یہ صوفیہ اکرام کا یہ طرز زندگی جو ہے یہ رہبانیت ہے یا رہبانیت سے الگ کوئی چیز ہے اب پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ رہبانیت کیا ہے رہبانیت جو ہے وہ اس کام کا نام ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جس میں دنیا سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو نہ وہ گھر بنائے نہ وہ فیملی رکھے نہ اس کی اولاد ہو نہ اولاد کی پرورش کی وہ کوئی ذمہ داری اٹھائے وہ ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو کر ہر قسم کی دنیا کی فکروں سے سبک دوش ہو کر ایک کنارہ کشی اختیار کرے اور تمام زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے یا پھر خدمت خلق میں یا دونوں میں تو یہ ہر چیز سے ہر ذمہ داری سے پرے ہو کر اپنی تمام تر حیات صرف اللہ کے لیے وقف کر لینا یہ رہبانیت ہے جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اسلام اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ انسان اپنی تمام ذمہ داریوں سے دست پردار ہو کر صرف مسلح لے کے بیٹھ جائے کیونکہ یہ کام تو ملائکہ آل ریڈی کر رہے ہیں یہ تقلیق انسانی کے خلاف عمل ہے یہ عمل کبھی بھی اس کا پرچار کبھی بھی نہیں کیا گیا یہ رہبانیت کا تاریخہ ان کا خود ساختہ ہے خود بنایا ہوا ہے اب آجائیں صوفیہ کی طرف صوفیہ اکرام زیادہ تر ایمفسس رکھتے ہیں تربیت نفس پر صوفیہ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ شریعت سے شروع ہوتا ہے اور بغیر شریعت کے تصوف بے بنیاد ہے تو وہ لوگ جو شریعت کو پسے پشت ڈال کر صرف تصوف کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ڈھونگ کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں صوفیہ ہیں ان کا سفر تصوف کا شریعت سے شروع ہوتا ہے وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر کاربند ہونے کے بعد پھر وہ تذکیت نفس کے راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں وہ صلوق کی راہ پہ چلنے والے سالکین ہوتے ہیں پھر اس میں وہ مقامات تیہ کرتے ہیں ان مقامات کو تیہ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہ ایسی کنانہ کشی کی زندگی اختیار کرتے ہیں جس میں بظاہر کچھ رہبانیت کے آپ کو شبہات ملتے ہیں پھر وہ مکمل رہبانیت نہیں ہوتی وہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد صوفیہ اکرام بالکل عام معاملات زندگی کو برقرار رکھتے ہیں وہ شادیاں بھی کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں نا پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ علیہ جو میرے جدے امجد ہیں اگر تو پھر پیران پیر کا جو سلسلہ نصب چلا ہے جس سے پھر میں ہوں تو پھر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو جب پیران پیر ہیں جو سارے پیروں کے پیر ہیں انہوں نے بھی شادی کا لاستہ اختیار کیا ان کے بچے تھے ان کا مدرسہ تھا انہوں نے بازابتہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور آخری دم تک تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا تو ان کی زندگی میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ صوفیاء کرام ایک تعلیم کے جس میں تسکیت و نفس ہوتا ہے اس کی تدریس کے تکمیلی مراہل میں پہنچ کر پھر جب تبلیغ کا مامنا شروع کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتی ہے تو وہ راہب نہیں ہوتے ہاں وہ نفس کے صدہار کے لیے زندگی میں کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں کرتا کیونکہ عام آدمی صوفی بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پر خوراک کی کمی سے وہ نفس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ عبادت کی زیادتی سے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں ہر انسان کی ایک کپیسٹی ہے ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہر انسان کی ایک کپیسٹی ہے ایک لونگ سٹائل ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں ان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے آپ نے چلنا ہے اور یہی مومن کا کام ہے ان کی ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری تھی اس میں تدریس تھا اس میں تسکیت النفس تھا وہ مدرس بھی تھے تو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر وہ چلتے تھے ان کا ایک طرز زندگی تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی تربیت کرنے کا موقع فرام کیا پھر وہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت نوازا کہ ہم آج تک اس کا فیض اٹھا رہے ہیں پر ایک عام آدمی کو کبھی انہوں نے تعلیم نہیں دی کیونکہ ایک عام آدمی دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا تو ہر لمحہ عبادت ہے اس کا یہ تو نوکری بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں میرے رب نے حکم دیا ہے حلال کا مانا ہے اس کے ذمہ داریوں کو اٹھانا بھی عبادت ہے کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ تم نے اولاد کی پرورش کرنی ہے تم نے ماباب کا خیال کرنا ہے تم نے بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے تم نے رشتداروں کا خیال رکھنا ہے تم نے دوست احباب کا خیال رکھنا ہے تم نے محلداروں کا خیال رکھنا ہے تم نے سب سے اچھے سے پیش آنا ہے ان تمام معاملات کے ساتھ پھر اس کی زندگی چل رہی ہے اور یہ معاملات ان کے ساتھ بھی تھے ایسی بات نہیں ہے یہی تو ان کا کمال تھا کہ وہ عام آدمی کی طرح سارے کام بھی کرتے تھے اور پھر وہ کام بھی کرتے تھے جو عام آدمی نہیں کرتا اور وہ دراصل اپنے اندر ظاہد تھے راہب نہیں بلکہ ظاہد تھے ظاہد کون ہوتا ہے ظاہد وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا میں رہتا ہے سارے دنیا والے کام کرتا ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگاتا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالی اس کا فائدہ کرا دے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے مل گئی اور کبھی کوئی نعمت چھن جائے تو کہتا ہے الحمدللہ جب تک تھی اللہ کا کرم تھا اب اس نے لے لی ہے تو مزید جو نعمت نہیں ہے تو اس پر پوچھ نہیں ہوگی وہ ہر وقت راضی بر رضا رہتا ہے وہ ہر وقت راضی بر رضا رہتا ہے اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ نفس مطمئنہ پر پہنچ کر اس کے بقام میں استقامت حاصل کرتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي کہ اے میرے بندے میرے بندوں میں داخل ہو جا میں تجھے جنتوں میں داخل کر دوں گا تو وہ اللہ کی بندگی میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کے حق دار بنے تو صوفی ایک زاہد ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے شریعت کا پابند ہوتا ہے سنت کا پابند ہوتا ہے عالی اخلاق کا مالک ہوتا ہے اور راہب نہیں ہوتا وہ بعض چیزوں سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے تاکہ وہ نفس کو کنٹرول میں رکھے بجائے اس کے کہ نفس اس کو کنٹرول میں رکھے جیسا کہ ایک عام آدمی کا معلومہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کے اوپر کبھی کبھی نفس اس کے اوپر ایک جنگ چلتی رہتی ہے کبھی پورا نفس اس کے اوپر کبھی تھوڑا نفس اس کے اوپر کبھی وہ تھوڑا نفس کے اوپر وہ جنگ لڑتا رہتا ہے جس کا جتنا ہوتا ہے لیکن صوفیاء کرام ان کا اور معاملہ ہوتا ہے وہ نفس کو حاوی نہیں ہونے دیتے وہ نفس کا مسلسل احتساب کرتے رہتے ہیں accountability of the نفس ان کی چلتی رہتی ہے وحاسب نفس کا على کلی خطرہ تن اور ہر خطرے سے وہ نفس کا احتساب کرتے ہیں بلکہ اوائل دور میں تو ایسے صوفیاء بھی گزرے جو ہر روز تین کولم بناتے تھے ایک گناہوں کا کولم ایک نیکیوں کا کولم اور ایک کولم بناتے تھے جس میں لکھتے تھے کہ غلط خیال آیا تو میں نے کیا کیا پھر اس کے اندر وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ خیال پہلے بھی آیا تھا یا نیا ہے نیا ہے تو اس کو یہیں دبا دو کیسے دباؤں اور پھر آیا تو پھر کیوں آیا اب اس کے لیے کیا ٹیکٹک اپنا ہی جائے وہ تو اپنے خیالات کا بھی احتساب کرتے تھے تو بہرحال خیالات اور وسوسوں میں فرق ہے یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وسوسیں دل میں آتے ہیں وسوسیں دل میں آتے ہیں وہ دل کے لیول پر خیال ہوتا ہے اور جو ذہن کے لیول پر خیال ہوتا ہے عام معنوں میں انہیں اسے ہی خیال کہا جاتا ہے تو خیال کا ذہن میں وارد ہونا یا وسوسے کا دل میں آ جانا اس پر پکڑ کوئی نہیں ہے لیکن ان کا آسوفیہ کا اپنے نفس پر اتنا زیادہ کنٹرول رکھنے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کے تحت وہ مسلسل اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں بارال مختصرا اس بات کو میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی وما علینا اللہ البلاق